کرنا چاہتا تھا لیکن اچھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دعا کے میں آج ہی ہو تین جار باتیں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ کبھی نہیں آیا گلگرت بلتستان میں یہ میری پہلی وزٹ تھی میں نے سلائکے کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میری سروس سن میں رہی پنجاب میں رہی کے پی میں رہی بلتستان میں رہی ایک نیسل آئکے میں کبھی نہیں آیا لیکن جس دن سے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے تقریباً اس کو میں بھی اپنی پوری زندگی باہر ممالک میں بزاری ہے لیکن ایسی ایسا علاقہ ایسا ریجن میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا یہ ایک اور چیز تھی صرف یہ نہیں میرے بچے آئے ہوئے تھے جنہوں نے جہاں پہ ویکیشن کے لیے آئے ہوئے تھے تین چار دن تو انہوں نے مجھے یہی بات بتائی پچھلے سال وہ گئے ہوئے تھے امریکہ لیکن انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہم نے تو وہاں پہ بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو یہاں پہ دیکھی یہ جو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے گا جنرلی جو میں نے یہاں پولیس کے بارے میں سنا اور یہ مجھے ایک جیسے کہیں گے سرپرائز مجھے ضرور ہوا کہ میں نے سنا ہی سنی یہ بات تھی یہاں کے پولیس کے بارے میں کہ یہاں پہ پولیس کرپٹ نہیں ہے ایماندار آئے یہ بہت بڑی بات ہے اتنی ہم نے سروس کی ہے میں چاروں صبحوں میں سروس کی ہے لیکن ایماندار پولیس ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ موٹرووے کی پولیس ایماندار ہے تو دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ گلگت کی پولیس ایماندار ہے یہ چیز مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں آج کل کے ماحول میں جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ساری دنیا کو دوسرے پاکستان کو جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود جہاں پہ لوگ پولیس ایماندار ہے یہ بہت بڑی بات ہے آہ تیسری بات جو میں نے یہاں پہ دیکھی اس علاقے کے بارے میں آہ یو اینو نے کوئی آہ سروے کیا ہوا تھا یہاں پہ اتنا پیس ہے کہ ایٹی پرسنٹ پیس انڈیکس ہے لوگ یہاں پہ بہت خوش ہیں ایٹی پرسنٹ ہے ہیپینیس انڈیکس تھی یہاں پہ تو یہ چیزیں مجھے آئیں کلچر کے بارے میں یا سیولیزیشن کے بارے میں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی اپنی ایک سیولیزیشن ہے اور بہت اتنی اچھی سیولیزیشن ہے آہ آج میں جب یہ فنکشن دیکھ رہا تھا اور آہ اگر شاید میں آئی جی نہ ہوتا تو میں شاید آپ لوگوں میں ساتھ کچھ دانس کرتا ہوں لیکن میں آہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی اس کو کہا ہے جو کمنڈانٹ ہے یہاں کا جنہوں نے بھی یہاں پہ پر فارم کیا ہے ان کو میری طرف سے سی سی ون نے یا جو بھی پیسے ہیں آپ لوگوں میں پاسو ان کو دے ضرور انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹومارو سو آپ کو بہت بڑی مبارک ہو آہ دوسرا یہ پار تو آپ کا ٹریننگ کا ختم ہو گیا اب آپ لوگ تھانوں پر آئیں گے یا ادھر ادھر جائیں گے تو میری آپ لوگوں کو صرف یہی گزارش ہے کہ یہ لوگ سب آپ کے ہیں جن کے آپ نے سروس کرنی ہے تو جتنا لوگوں کو آپ انصاف دے سکوگے اتنا اچھا ہوگا باقی چیزیں ہر چیز چلی جاتی ہے آہ ساٹھ سال کے بندہ سروس سے چلا جاتا ہے ستر اسی سال کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے صرف اچھا ہی رہتی ہے اور آہ وہ ہی آپ کو کیری کرے گی کہ کون اچھا تھا کون برا تھا آہ باقی دنیا چلی جاتی ہے جتنا آپ سروس کروگے اپنے لوگوں کی اتنا ہی آپ کے لئے وہی جو آپ کی سوشل کیپیٹل ہے انسان وہی یاد رہتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے پیسے دولت ہر بندے کے پاس ہوتی ہے جس بندے کے پاس ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس خوشی ہو جس بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کا انجام اشاہ ہو جس بندے کے پاس دولت یا بیلت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزارے تو یہ چیزیں میں نے بتیس سال میری سروس ہے تو میں نے فائنلی یہی پایا ہے کہ انصاف کرو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ انصاف نہیں کروگے کسی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا یہ قدرت کا قانون ہے اور تیسری بات یہ جو آپ لوگوں نے امن امان قائم کیا ہے یہاں پہ جو میں نے باتیں سنی ہیں ماضی کے بارے میں آپ کو جیسے میں نے ابھی آج دیکھا تو مجھے تو جو ماضی میں میں نے سنا ہے دوزار پانچ میں دوزار چھے میں وہ تو مجھے کچھ اور ہی نظر آتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے امن امان قائم کیا ہے اس کو اور مینٹین کریں کنسالیڈیٹ کریں آپ لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے امن امان ہوگا تو دیولپمنٹ ہوگی امن امان ہوگا تو آپ آگے جاؤگے میں نے یہ بھی سنی یہ بات کہ اٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں یہاں سے کراچی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اٹی پرسنٹ میں وہاں پہ کراچی میں پڑھاتا بھی تھا اسملا کالیج میں تو یہاں پہ کچھ ایسے وکیل تھے یا جو بندے تھے وہ مجھے تقریباً اٹی پرسنٹ بلتستان کے لوگ تھے وہ کراچی میں پڑھے لکھے ہوئے ہیں دو تین منسٹر ملے یا جو گی یہاں پہ لوگ ملے ایبری بڈی وہ ایجوگیٹڈ ان کراچی میڈنگ دیر بھائے آپ کی اتنی سہولیات یہاں پہ ہوں آپ کی اتنی ہر چیز یہاں پہ ہو آپ کی ایجوگیشن یہاں پہ ہو ہر چیز ہو تو آپ خوشحال ہوں گے تو میری تو یہی بٹم لائن میں آپ کو یہی بتاؤں آخری لائن ریڈ لائن وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو انصاف ہوگا تو یہ جو میں نے ماضی میں باتیں سنی کہ وہ مارا گیا وہ مارا گیا وہ مارا گیا یہ بسوں سے بندے اتار کے مارے گئے آئی جی قتل ہوا یوں سی یہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے امن امان قائم ہوا ہے تو ہمارا کوئی بھی پہلی پہلا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دیں پہلا ہمارا کام یہی ہے کہ قانون کا اترام کروائیں انصاف اور قانون کے بغیر کچھ کوئی بھی سوسائیٹی نہیں چل سکتی جو سوسائیٹی انصاف کفر پر تو نظام چل سکتا ہے لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا اس لئے ضرور یہ ہے کہ ہم انصاف قائم کریں اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ انٹرنل سکیریٹی جتنی بھی ہے وہ پلیس کا فنکشن ہے کسی اور کا فنکشن نہیں ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہماری بیک پہ ہے تو ہم نے ہم ان امان قائم کرنا ہے باہر کے لوگ اگر ہم ان امان قائم نہیں کریں گے ہم نے کتنی بیسی بیلڈنگ کرنی ہے کتنا کچھ کرنا ہے جو بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ تو اچھا ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو یہ کہ یہ اس کا بندہ ہے یہ اس کا بندہ ہے یہ یہ ہے یہ فلاں ہے یہ تیر ہے نو صرف انصاف قانون سے واسطہ ہے جو انصاف اور قانون سے معاشرہ بندہ کوئی بھی جو ڈیویڈ کرتا ہے تو وہ سزا کے قابل ہوگا اور وہ سزا اس کو ملتی ہے تو آپ کی اچھی کلچر ہے آپ کی اچھی ٹریننگ ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہوفلی کہ صرف ادھر ہوفلی پولیس ہی کام کرے گی ہوفلی سو میری طرح آپ سے گزارجی ہے کہ انصاف کا دامن آپ مہار سے نہ چھوڑیں اس مدلہنی انفاظ کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا میں سارے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں